اسلام علیکم میں ہوں سائر اناز اور میں لے کے آئے ہوں آپ کے لئے اپنے ناول کوئی لمحہ تیرے ساتھ کا کہ کس نمبر ایک کس تو چلیے پھر بڑھتے ہیں کس کی طرف میرے لفظ جو درد میں ڈوبے ہوئے ہیں میرا لہجہ جو چل تلخی سے برپور ہوا ہے میری بات تھی جو زہر کے تیروں میں بجی ہیں میرا دل جو امید سے خالی سا ہوا ہے میرے لفظ جو مسکرانہ بول گئے ہیں میری دعائیں جو وظیفوں میں ڈلی ہیں میری خواہشیں بھی حسرت جو بنی ہیں میری اومنگیں بھی موت اپنی آپ مری ہیں میرے نینوں کے ساگر جو سہرہ ہوئے ہیں میرا سفر کے جو اپنا تمام ہوا ہے یہ فقت اس لیے کہ میری آنکھوں نے کچھ خوابوں کی قیمت چکائی ہے وہ خواب کے جن کی کوئی منزل ہی نہیں تھی میں نے ان کی تعبیر میں ایک عمر بیتائی ہے سنا ہے فصلے گر پھل سے آنے کو ہے یارو بہت سے آنکھیں پھر نئے خواب بنیں گی اور پھر وہ سب چمکتے آنکھیں ان خوابوں کی قیمت چکائیں گی سہرہ ناز کب تک یہ سوک منانے کا ارادہ ہے افراہیم نے زارون کے ساتھ ان کے لانگی سیڑھیں پر بیٹھتے ہوئے اس کے کندے پر ایک دپ لگائی تھی جب تک میرے دل میں لگیاں کھنڈی نہیں ہو جاتی زارون کا لہجہ ایک آنچ لیے ہوئے تھا مطلب میں انہا لیلا پر لطن پر زارون جتنا کمیدہ خاتے تھا افراہیم اتنی ہی گئے سنجیمزی سے بات کر رہا تھا یارو وہ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہے وہ جانتی تھی میرے جذبات اس نے میرے پیزیرائی کی ہی کیوں جب چھوڑ کر ہی جانا تھا زارون کے لہجے میں چھپے درد پر افراہیم کا دل کڑا تھا مگر اس وقت کو اس سے ہم دردی کر کے اس کے دکھ کو تقویت نہیں دینا چاہتا تھا وہ اس کا دوست تھا اور اسے اس کو اس فیس سے باہر نکالنا تھا یعنی کہ تم فیصلہ کر چکے ہو دیوتا سپننے کا اگر تمہاری اطلاع کے لئے بتا کیونکہ کل پارو صاحبہ اپنے ہیرو کے ساتھ ہارڈیز پر آسکن کھا رہی تھی اور اس کے چہرے پر کوئی پچتاوا تو نظر نہیں آتا تھا اس پر زارون نے نظر کا زاویہ بدلا تھا اس کے گھرونے پر افراہیم نے بے نیازی سے کردے اچھکا دیئے تھے کہ بھی میں نے تو جو دیکھا وہ بتا دیا زارون اپران مان لو کہ وہ تمہارے ساتھ بلکل بھی مخلص نہیں تھی لاشاری ہاؤس کی وہ واحد مکین تھی جس میں خودگرزی اور خودپسندی کے جرسیم باہر مقدار میں پائی جاتے تھے میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ تم نے گرد جگہ دل لگایا ہے مگر تمہارے سبت اور عشق سوار تھا اب بکتو پھر اس بار افراہیم کا لہجہ جو ٹوپ تھا اس کے لہجے میں ہمدردی نہیں تنبیح تھی تم ادھر میرے زخموں پر نمک چھڑکتے آئے ہو زارون ہتے سے اکڑا تھا نہیں یک لفتی جواب آیا تھا تو پھر اس پکواس کا مقصد زارون نے چپتے لہجے میں استفسار کیا تھا میں تمہیں ان زخموں کو خروش کرنا سور بننے سے روکنے آیا ہوں بہتر ہے کہ تم جتنی جلدی ہو سکے اس حقیقل کو تسلیم کر لو کہ تم اس کے لئے صف ایک چوائز تھے مگر نہ اس کی اولین ترجی ہمیشہ سمامہ ہی رہا ہے تمہیں یاد ہوگا کہ وہ ہمیشہ کسی بھی کھیل میں بریہ کے مداخلت کے بعد ہی تمہیں ایک ساتھی کی طور پر جنا کرتی تھی افرائیم نے بینہ کسی دکت کسی حقیقت کا آئینہ دکھایا تھا تمہیں اسے کبھی معاف نہیں کروں گا اسے حساب تو دینا ہی ہوگا زارون کچھ اور ہی سوچا رہا تھا کیا کرنے والے ہو تم افرائیم اس کے انداز پر ٹھٹکا تھا فکر نہ کرو اسے اپنی زندگی میں لانے کے لئے اس کے منت نہیں کروں گا بلکہ اسے اس مقام تک لاؤں گا جہاں جس نے مجھے چھوڑا ہے زارون کے لہجے سے ان تک کام کی وہ آئی تھی زارون چھوڑ دو یار کیوں ان فضول چکر میں پڑتے ہو تم اپنی زندگی پر دیان دو افرائیم نے فوڑ ہی اسے ٹوکا تھا اپنی زندگی پر ہی تو دیان دے رہا ہوں زارون نے بس اپنے مطلب کی بات کا جواب دیا تھا موڑا کورا کہ تم کچھ غلط نہیں کرو گے افرائیم جانتا تھا کہ ان سب ایک زارون ہی تھا جو آسانی سے کسی کے غلطی معاف نہیں کرتا تھا وہ یہاں تو معاملہ ہی اس کے دل کا تھا تو اسے کبھل از وقت ہی روک لینا چاہتا تھا افرائیم نشاری میں اپنا حساب چھکتا اب کی ابھی نہ تو پیچھے نہیں ہٹوں گا زارون نے صاف الفاظ میں اپنا مددہ بیان کیا تھا یار وہ ماں بننے والی ہے افرائیم نے اسے ذروع کی حالت کا حساس دلانا چاہا تھا وہ بہو بھی آگا تھا کہ ذروع کسی ہمدردی کی مستحق نہ تھی مگر وہ اتنا بھی اس بھی نہ تھا کبھلیا کے سونی ویران زندگی کو دیکھتے کسی اور کے لئے ایسی عذیت کے چاہ کرتا وہ یہ بھی جانتا تھا کہ یہ انتقام ایک ایسا طوفان تھا جو سب بہا لے جاتا تو بنے منع کس نے کیا ہے مگر ایک اچھی ماں بنے اس کی اجازت شادو سے نہ ملے زارون کے لہجے میں سختی سے در آئی تھی زارون افراہیم دنگ ہی تو ہوا تھا وہ شاید پہلی بار اسے کائل کرنے میں ناکام رہنے والا تھا فکر نہ کرو افراہیم حسن میں کچھ بھی نہیں کروں گا بلکہ وہ خود کرے گی یہ سب زارون کسی طور پیچھے ہٹنے کو تایار نہ تھا زارون اس مصوم کا کیا قصور ہوگا یار پر میری ایک بات یاد رکھنا اگر تمہارے اس کھیل میں لاشاری ہاؤس کے کسی بھی فرد کو ذرا سے بھی تکلیف پہنچیں تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا افراہیم نے اسے تنبیہ کرنا ضروری سمجھا تھا زندگی صرف بدلہ لینے کا نام نہیں بعض اوقات معاملات کو وقت اور حالات پر چھوڑ دینا ہی اکلمندی کا تقاضہ ہوتا ہے مگر تمہاری نام نہیں حال محبت شاید تمہاری اکل پر پردہ ڈال گئی ہے اس کی حاموشی پہ افراہیم مزید گویا ہوا تھا میرے لئے بدلہ ہی میرا مقصد ہے زہروں نے اپنی بار پر کمل کرتے ہی اٹھ کھڑا ہوا تھا افراہیم پھول سوچ نظروں کے ساتھ حاموشی سے اسے جاتا ہوا دیکھتا رہا تھا جانے اب حالات کیا کروٹ لینے والی تھے زروا تمہیں اپنی میڈیسن نہیں لے رہی سماو اب اس سفر اس کے پاس بڑا جمان ہوتے ہوئے بولا تھا اس سے نہیں کہا جاتی ہے کڑوی کسی لے دمائیں زروا نے نروٹھے پن سے کہا تھا اس کا ارادہ شاید لار اٹھوانے کا تھا مگر اس نے اس کام کے لئے کسی غلط شخص اور غلط وقت کا انتہاب کیا تھا یہ کیا بے وکوفو والی بات کر رہی ہو دمائیں تو لینے ہی ہے نا چاہے جیسے بھی ہو سماو اس کے پاس پر بچ سے میں آئے تھا کیا ہو گیا ہے سماو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں جس کے لئے تو مجھے یوں باز بچ کر رہے ہو میرا نہیں دل چاہا تو میں نے نہیں لی دعا اس پر اتنا بڑکنے والی کیا بات ہے زروا سر دن گھر میں اکیلی رہے لکھے چھوڑی سیوٹ پڑی تھی اسے ناشاری ہاؤس سے آئے ہوئے تین ہفتوں سے زائد ہو چکے تھے شروع کا ہفتہ تو سماوان اس کے خوب لارڈ اٹھائے تھے اس کی فرمائش پر جٹو سے باہی لے جاتا مگر کچھ دن قبل ہی زروا نے واقعی فرمائش کی تو مابسی پر چلتے جلتے وہ ٹھوکر گھاکر گرنے کو تھی جب بروقت سماوان اسے تھام لیا تھا مگر اس دن کے بعد سے اسے کہیں بھی باہی لے کر نہیں گیا تھا زروا برے پورے گھر کی آدھی اب خالی دیوانوں کو دیکھتے اس سے باگ بے بار الجنے لگی تھی نیلم بھی ایک ہفتہ سوک بنا کر پھر سے اپنے روٹین پر آ چکی تھی اور ان کے بعد سے اس کے لئے وقت ہی نہ ہوتا تھا ایسے ہم اس کی ذہنی کفت بڑھتی ہی جا رہی تھی اسے اس بچے سے ہی چڑھ ہونے لگی تھی جو اس کی آزاردی کی راہ میں آ رہا تھا کہ اس کا گھر سے نکلنا بھی محال ہو گیا تھا یہ تمہارے لیے چھوٹی بات ہے جانتی ہے کہ ان دواؤں کو چھوڑنا بچے کے لیے کتنا نقصان دے ہو سکتا ہے سماوان نے قدر تیز لہجم اس کو جواب دیا تھا بچہ 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 تنگ آگئی ہوں میں یہ سن سن کر مجھے اپنی کوئی سوچ کوئی خواہش کوئی اہمیت کچھ بھی نہیں بس یہ بچہ ہی رہ گیا ہے ہمارے بیچ ذروہ یہ مت کرو بچے کو نقصان ہوگا یہ مت کھاؤ بی بی کے لیے نہیں مجھے تو لگتا ہے میں نے کوئی جرم ہی کر لیا گیا اس بچے پر رکھ کر ذروہ کا گستاخ کانا لہجہ سماوان سے برداشت نہیں ہوا تھا ذروہ وہ آوازے بلند رہا رہا تھا مت بھولو کہ تم اس بچے کے وجہ سے ہی توجود ہو سماوان اس کے توقع کے برقس بات کی تھی جب اس بچے کو نقصان پہنچانے کا سوچا بھی تو میں تمہیں زندہ زمین میں گھاڑ دوں گا چھپ کہہ کہ یہ سوپی اور اپنے دوال ہو میں اس معاملے میں تمہاری لاپروائی قطر برداشت نہیں کروں گا مجھے اپنے بات دوہرانی نہ پڑے آئی سمجھ اس نے موازو سے تھام کر سماوانے سختی سو سے اپنی بات سمجھائی تھی ذروہ کو اس کے چہرے کے پتریلے تاثرہ نے ڈڑا کر رکھ دیا تھا یقلقت اس کی بولیٹی بند ہوئی تھی اس کی آخری بات پر اس نے میکان کی انداز میں سرحال آیا تھا گوڈ گرل اس کی فرما برداری پر اس کا گال تھپ تھپ آتا پیچھے ہوا تھا وہ چپ چاپ سوپ پینے لگی تھی سمامہ کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکرہ ہڑو پی تھی ذروہ کو اچ پہلی بات سمامہ سے خوف محسوس ہوا تھا اسے پہلی بات لگا کہ بریہ نے ٹھیک کہا تھا کہ یہ شخص کسی سے محبت نہیں کر سکتا مگرہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی کہ وہ ساری کشتیاں اپنے ہاتھوں سے جلا کر آئی تھی اب اس کا شکوا یا شکایت سب بھی مانی تھا مجھ سے دوستی کروگی وہ دوائے لینے کے بعد بستر پر نیم درازت تھی جب اس کے فون پر ایک انجان نمبر سے میسیج آیا تھا بریہ نے پیغام پڑھ کر ایک چھوڑ نگاہ مووی دیکھتے سمامہ پر ڈالی تھی اور پھر بھی دلی سے کوئی بھی جواب دیئے بھی نہ آئی فون ایک طرف رکھتیا تھا مجھے پتا ہے تمہیں میری ضرورت ہے تو دوستی کرنے میں کیا خرج ہے ایک اور پیغام حصول ہوتے ہی زیروا ٹھٹکی تھی کون ہو تو اب کی بار زیروا نے جبابی پرگام لکھ کر دی جاتا تمہارا خیر ہوا جھٹ سے جواب آیا تھا تم مجھے کیسے جانتے ہو زیروا نے تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر انجانے میں اپنے لئے ایک اندے کا گڑھا کھوتا تھا میں تو تمہارے پورے خاندان کو جانتا ہوں اس جواب نے اس کو مزید بات کرنے پر اکسایا تھا تم لا شاریحا اس سے ہونا کوئی زیروا نے اپنے شک کی تصدیق چاہی تھی بالکل بھی نہیں کھٹ سے تردید کی گئی تھی کس کے میسیجز آ رہے ہیں بار بار اس کے کسی مزید میسیجز سے پہلے ہی سماما اس کے طرف متوجہ ہونے پر زیروا نے پون فور رنے ایک طرف اڑھا رہا تھا وہ اب ایلیڈی بن کر کے نیم دراز ہو رہا تھا دوست کے ہیں اس کے بلا جیجک کہنے پر وہ سر ہلاتا اسے ابھی طرف کھینچ گیا تھا زیروا کو اج پہلی بار اس کی قربت میں خوشی محسوس نہ ہو رہی تھی مگر وہ لا علم تھی کہ یہ ایک وقتی کشش تھی جو وہ اپنے انجام کو پہنچنے کو دی انسان کو یوں ہی نہ شکرا نہیں کہا گیا بلکہ وہ اپنی متعلومہ چیز کے پاتے ہی کسی اوٹر متوجہ ہو جاتا ہے اس لئے اسے خطا سے اس ہاتھ آپ سے نوازا گیا ہے وقت کی سب سے بڑی حاصیت یہی ہے کہ وہ کبھی بھی کسی کے لئے نہیں رکھتا بلکہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے کچھ لوگوں کی زندگی میں ہی تغیر خوشکوار ہوتا ہے تو کئیوں کے یہ بدلاؤں ناغوار گزرتا ہے مگر وقت ان کی چاہ پر چاہر پر نہیں رکا رہتا بلکہ وہ روز نتنے اعتمار میں سامنے آتا ہے وہیں پر بہت لوگوں کی زندگی میں وقت آگے تو بڑھتا ہے مگر کچھ لمحے اس میں ٹھہ سے جاتے ہیں اور یہی بریہ کی زندگی میں بھی ہوا تھا وقت گزرا تھا مگر اس کی زندگی ایک جمعوت کا سا شکار ہو گئی تھی وہ بس اپنی کمرے تک محدود ہو کر رہ گئی تھی پہلے تو وہ عدت میں تھی مگر اس کے بعد بھی وہ بہت کم کمرے سے نکل دی تھی ویسا زردتر میا جیہ سلطان صاحب کے بلاوے پر ہی ہوتا تھا ایک مسئلت بات یہی تھی کہ وہ کمرے میں بیٹھ کر اُڑٹی سی تھی سوچوں میں لجنے کے بجائے بوطلی قوت کتب کے مطالعہ میں مصروف رہتی تھی اس نے ان سب کے ساتھ بیٹھنا بھی چھوڑ دیا تھا یہ اور بعد کے وقت سے لوگ اس کے کمرے میں آن دمکتے تھے جس پر وہ کبھی برا نہیں مناتی تھی کہ وہ ان سب کے حلوس کی قائل تھی زمان اور آلیا نے بدور خاص اس سے معافی ماننی جائی تھی مگر اس نے انہیں ایسا کرنے سے روک دیا تھا کہ اس سب میں ان کا کوئی قصور ہی نہ تھا لیلیم کا فیلحال لا شارعہ اس سے کسی قسم کا کوئی رابطہ نہ تھا مطیاں سے البتہ ان کی فون پر بات چیت ہو جائے کرتی تھی زرواں ہر گزرتے دن کے ساتھ سمامہ کی حاکمیت پسننے کے وجہ سے اس سے دور ہوتی جا رہی تھی ان کے بیچ کا تعلق بہت بہت رسمی اور واجبی سا رہ گیا تھا اس کے دن کا زیادہ تر حصہ اپنے انجان حمدرد کے ساتھ بات چیت میں صرف ہوتا تھا وہ اس سمامہ کے ہاتھے میں بستر میں کس جائے کرتی تھی کہ اس سمامہ کے پاس بچے کے سوا کوئی بات ہی نہ ہوتی تھی کرنے کو واجبوری اب اسے چیز سے اکتا گئی تھی وہ مجبوری میں اس کے ساتھ رہی تھی کیونکہ اچھے سے جانتی تھی کہ لا شارع ہو اس میں اب اسے کبھی جگہ نہیں مل سکتی تھی دا شعب اور دا ہی مل کر اپنی کمپنی کھول چکے تو اس سمامہ ان کی ملاقات صرف کرواری سرگرمی اور ڈاکھی محدود ہو کر رہ گئی تھی مگر وہاں بھی وہ لوگ ایک دوسرے کا سیدھے سے ہی نظر انداز کر دیا کرتے تھے اسی عصے میں بریانے ذریعہ کے مجبور کرنے پر اپنی جاب دومارہ سے شروع کر لی تھی اور کافی حد تک پر سکون بھی ہو چکی تھی داہین سے بھی اس کا بہت کم سامنا ہوتا اور سامنا ہونے پر بھی وہ کم ہی اسے بات کرنے کا موقع دیا کرتے تھی وہ بھی اس کی حال سمجھتے اس سے سنبھلنے کا بلپور موقع دے رہا تھا اس نے اپنی ذات کی گید ایک ایسا کھول چڑھا لیا تھا کوئی چاہ کر بھی اسے توڑنا پا رہا تھا اس کے برعکس وہ رشیقہ کے کافی قریب آن گئے اور اپنے دل کی بہت سی باتیں جو وہ کسی سے نہیں کر پا دی تھی وہ اس سے کرنے لگی تھی اسے جب بھی وقت ملتا وہ اس کے پاس آیا جائے کرتی تھی ان سب کی شادیاں پہلے بریاء کی درد اور پھر رشیقہ کے والد کی اپریشن کے ویسے مظیب کچھ ماں تک ملتوی کرتی گئی تھی یوں ہی وقت گزرتے وہ دین پیان پہنچ جاتا جب ذروہ کو اسبتال لے جایا گیا تو تب اتنے عصر میں پہلی بار سمامانے متیاں کے ذریعے آلیا کو اسبتال آنے کی درخواست کی تھی کہ حس پہ روایت نیلم پاکستان میں موجود نہ تھی میاں جی میں جانتی ہوں کہ وہ غلط تھے مگر ہے تو ہمارے ہی بچی نا کہ اس وقت زروہ کا اپنی ماں کی ضرورت ہے اب بے شک انہیں گھر آنے کی اجازت نہ دیں مگر بابی کو یہ سبتال جانے دیں کہ وہ ماں ہیں اور یقین ہے اپنے بچی کے لئے تڑپ بھی رہی ہوگی اس وقت لاشاری ہاؤس کے سارے بڑے میاں جی کے کمرے میں موجود تھے اور متیاں نے کال کرنے کے کوشش کر رہی تھی کہ وہ آلیا کو زروہ کے پاس جانے دیں آلیا ماں تھی بیٹی کی تکلیف کا سنکر تڑپ ہوتھی تھی مگر وہ اپنی مرضی سے اپنی اس پیرائے میں کوئی بھی قدم نہ اٹھا سکتی تھی ان کے بیٹے آج بھی اپنی اس پہن کا نام بھی نہ سننا چاہتے تھی جو اپنی خواہشات کے لئے ان کی عزت اپنی قدموں تلے رون کر چلی گئی تھی تو پہن ہونے کے بعد اس وقت بچوں میں سے کوئی بھی گھر پر نہ تھا کوئی دفتر تو کوئی کالوج انیورسٹری گیا تھا سلطان اور زمان لا شاری کو بھی متیاں نے فون کر کے گھر بولایا تھا میرے لئے میری سارے اولاد ایک جیسی ہیں اور میں ایک کے حق پر فیصلہ کر کے کسے دوسرے کی دلازاری نہیں کر سکتا میاں جی نے فیصلہ زمان لا شاری پر چھوڑ دیا تھا وہ اپنے موقف میں بلکل ٹھیک تھے میاں جی میں اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا مگر آلیا چاہیے تو جا سکتی ہیں زمان صاحب نے مشروط فیصلہ سنایا تھا معاملہ ایسا تھا کہ کوئی بھی کھل کر زیروا کی ہمارے پر نہ بول سکتا تھا زمان تمہیں آلیا کے ساتھ جانا چاہیے جو گزر گیا اسے ہم ٹھیک تو نہیں کر سکتے مگر آنے والے وقت میں مزید کچھ غلط نہ ہو اس کے لئے ضروری ہے کہ آلیا ایک بار اپنی بیٹی سے مل لے خاموشی سے ساری گفتوں کو سنتے سلطان لا شاری نے کس جانے بھی اشارہ کیا تھا وہ سب بھی سمجھ گئے تھے در حقیقت انہوں نے اپنے باپ کی مشکل آسان کی تھی ان کی نظریں آلیا کے سفید پڑھتے چہرے پر ہی ٹھیکی تھی زمان صاحب نے بھی ان کی نظروں کا تاکب کیا تھا ٹھیک ہے لیکن میں اندر نہیں جاؤں گا زمان لا شاری نے اپنے شریک کے حیات کے چہرے پر ایک نظر ڈال دے ہارمی بھرنے کے ساتھ ہی حق بھی نافذ کی تھی آلیا کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ وہ انہیں لے جانے کے لیے راضی ہو گئے تھے کچھ ہی دیر میں وہ دونوں متیہ کے ساتھ گھر سے نکل گئے تھے تائی جان ہیلیت ہے نا یہ چاچوہ چچی پپوہ کے ساتھ اتنی پریشانی میں کہاں گئے ہیں بریہ نے لاؤنج میں داہل ہوتے ہوئے زرتاج کو مخاطب کیا تھا وہ ابھی بھی کالی سے لوگ دی تھی اور متیہ زمان اور آلیا کے تیزی سے گاڑی کے طرف جاتے دیکھ وہ ٹھٹکی تھی اس سے پہلے کہ وہ گاری پاک کر کے ان سے کچھ پوچھتی وہ لوگ نکل گئے تھے تم نے کچھ پوچھا ان سے زرتاج نے کسی خرچے کے تحت پوچھا تھا وہ بہت مشکل سے نارمل زندگی قرف آئی تھی زرتاج حسن اب مزید اس کے دیل آزاری نہ چاہتی تھی اس کے سامنے ذروع کی پرگننسی کا ذکر بھی نہ ہوا تھا سو اس بارے میں اس سارے معاملے سے لا علم ہی رہی تھی میرے پوچھنے سے پہلے ہی وہ لوگ نکل گئے تھے زرتاج کے بعد پر انہوں نے سکون کا سانس پڑا تھا وہ آلیا کے کسی عزیز کی طبیعہ ٹھیک نہیں تھی تو اس کی آئی عادت کو گئے ہیں تم مور ہاتھ دو کر تازہ دم ہو جاؤ میں کھانا رگوا رہی ہوں باقی سب بھی آتے ہی ہوں گے زرتاج بیگم نے گول مول جواب دیتے اس کا دیان بٹھانا چاہا تھا بریان بھی سرحلاتے اپنے کمرے کے طرف چلے گئی تھی زرتاج جانتی ہی نہ تھی کہ انہوں نے اس سے جو بات چھپائی ہے وہ کیسے اس کے سامنے آنے والی تھی ماما آلیا بیگم کمرے میں داہل ہوئی تو زروا حیران ہی تو رہ گئی تھی وہ بستر پر دراست تھی جب لوحان سے لہجے میں ماں کو پکار گئی تھی میری بچی آلیا بیگم سب بولائے اسے حد میں بیچ گئی تھی اللہ چاہیے کیسی ہی کیوں نہ ہو مگر اس کے تکلیف ماں کو بیچائن ہی کرتی ہے آپ کو کس نے بتایا کچھ پر دل کا وہ چھلکا کرنے کے بعد آلیا زمانے سے ہوت سے علاق کرتے اس کے بکھرے وال سمارے تھے تو زروا کے سوال پر وہ اسے دیکھنے لگی تھی سماما نے متیہ کو فون کیا تھا ان کی بات پر زروا کے دل میں ریکتم سماما کے لئے بڑی بدل گمانی میں کمی واقعہ ہوئی تھی آپ اکیلی آئی ہیں زروا کی صرف ساہ پر آلیا بیگم نے اسے نظرے چھنائی تھی متیہ باہی سماما کے پاس سب گئی تھی ڈاکٹر نے کیا کہا ہے آلیا بیگم نے کہتے ہی بات بدلی تھی زروا کی چہرے پر کستہ زائیہ مسکرہ ہڑو گئی تھی آدھ گھنٹے میں آپریشن ہے زروا کے بتانے پر وہ سارا ہلاتیوں سے مزید اس کی طبیعت کے متعلق دریافت کرنے لگی تھی تھوڑی ہی دیر اسے آپریشن ٹریڈر کے لئے لے جایا گیا تھا ایک صحت مند بیٹی کی بیدائش کی حبر پر ان سب نے ہی کلمہ شکر ادا کیا تھا آلیا نے فوراں سے پیچھتے باہلان میں بیٹھے زمان کو یہ حبر سنائی تھی یہ خبر پاتے ہیں بے صحت ان کی طرف وہ اندر کی طرف بڑھے تھے وہ بظاہر کتنی ہی ناراضگی کا اظہار کر لیتے مگر نانہ بننے کا احساس ہر جذبے پر ہاوی ہو گیا تھا وہ آپریشن ٹھیٹر کے پاس پہنچے تو متیا کے گلے لگے سمامہ کو دیکھتے ہیں ان کے قدموں کی رفتہ آسوس پڑی تھی خوشی پر انار غالب آئی تھی اور وہ رخ موڑ گئے تھے وہ راہداری کے احتتام پر لگی نشستوں پر جا کر بیٹھ گئے تھے یہاں سے وہ سامنے کا منظر آسانی سے دیکھ سکتے تھے مگر راہداری کے دوسرے سرے پر بنے آپریشن ٹھیٹر کے باہر کھڑے نفوس اندر نہ دیکھ سکتے تھے ان کی نظریں وہ سلسل آپریشن ٹھیٹر کے دروازے پر لنگی تھی جہاں سے کچھ ہی دیر میں ایک سر ٹریچر باہر لا گیا تھا اس کے ساتھ ہی نرس نے کمبر میں لپنا وجود سامانہ کی طرف بڑھایا تھا وہ دوسرے ہی بیٹی اور نوازی کو دیکھتے نامانہوں سے مسکرات دیا تھے وہ لوگ اب اسی راہداری میں بنے کمرے میں گم ہو گئے تھے تھوڑی دیر بعد انہیں سامانہ کو کمرے سے نکل کر باہر کی طرف جاتے دیکھا تو ان کے قدم خود پر ہند صرفہ کی کمرے کی طرف پھوٹے تھے یہ کتنی پیاری ہے نعمتیاں اور کمرے میں داری ہل ہوئے تو وہ آلیا والے ہانہ رزو سے گالا کلابی کمر میں لپٹے بچے کو دیکھتی نن سے مخاطب تھی دروازہ کھلنے کی آماز پروں نے سر اٹھایا تو اپنے شریک کے سفر کو دیکھتے حیرت سے روٹ کھڑی ہوئی تھی دمان کے نظرے بے ہوش پڑی زیدوہ پر تھی وہ آہستگی سے چلتے بستر تک آئے اور جھپ کر اس کے پیش آنے پر بوسا دیا تھا دو آنسوں ان کی آنکھوں سنیکھ کچھپکی سے زیدوہ کے باردوں میں گم ہوئے تھے مطیعہ اور آلیا تو حیرت کا مجسمہ بنی ان کا پنی طرف آتا دیکھ رہی تھی ان کے ہاتھ بڑھانے کے دیتے اور آلیا نے فرطے مسورہ سے سنننی پری کو اس کے نانا کی گود میں دیا تھا بچی کے کان میں آزان دے دی ان کے اس طرف ساتھ پر آلیا کے ساتھ خود بہت نفی میں ہینا تھا زمان صاحب بینا کچھ کہے اسے لے کر صوفر پر بیٹھے تھے اور اسے رب کی ربوبیت کا پہلا درست دینے لگے تھے مامو وہ آزان دے کر بیتابی سے بچی کے نقش نقش کو حیفظ کر رہے تھے جب کمرے میں داہل ہوتا سمامہ انہیں ادھر دیکھ کر ہی دنگ ہوا تھا اس کے پکانے پر انکر مسکراتے لب یہ اکلک سکتی سے بینچے تھے چہرے کے نرم تاثرات فوراں پتھلے ہوئے تھے آلیا میرے خیال میں اب ہمیں نکلنا چاہیے وہ بچی کو متیاں کی طرف بڑھاتے اپنی بات کہہ کر باہی نکل گئے تھے انہوں نے سمامہ کی طرف دیکھنا بھی گوارہ نہ کیا تھا ان کے سردے عمر پر سمامہ کا چہرہ احساس آہانت سے سکھ پڑھا تھا آلیا نے بھی فوراں شوہر کی تقلیب میں قدم بڑھائی تھے کہ پہلے انہوں نے ایک ماں کا مان دکھا تھا تو اب انہیں اپنی بیوی بن کر ایک شوہر کا مان دکھنا تھا سمامہ ابھی ان کے جاتے ہی کمرے سے نکل گیا تھا وہ اس وقت کسی سے بھی بات نہ کرنا چاہتا تھا بٹیاں بچے کو گوڑ میں لیے ایک یہرہ سانس بھر کر رہ گئی تھی نہ جانے یہ حالات کب سے ہی ڈگر پر آنے تھے کیا ہوا کچھ پلشان لگ رہے ہو داہیم اس وقت اپنے اور داشا کے مشترکہ دفتر میں موجود تھا جب اس کی مسلسل خاموشی پر اسے ٹوک گیا تھا یہ ان کی نئی کمپنی کا دفتر تھا جہاں کے معاملات وہ دونوں ہی مل کر دیکھتے تھے وہ دونوں نے زیادہ دو گھنڈے کے لیے درائے کرتے تھے اور باقی کا کام ان کا مینیجر سنبھالتا تھا داہیم کے بکانے پر وہ ایک گم چونکا تھا کچھ کہا تم نے داہیم اس کے غیب دماغی پر حیران ہوا تھا میں نے پوچھا کہ کیا پریشانی ہے داہیم نے اپنی بات دوہر آئی تھی داہ شاب نے اس کے اس طرف صاحب ایک گہرہ سانسا واہ کے سپورت کیا تھا یہاں ماما کے بائی پاس کے لیے ڈاکٹرز نے اگلے ہفتے گیٹ دی ہیں مگر آہان کے بیپرز ابھی تک تیان نہیں ہوئے میں نے آج پتہ کیا تھا مگر متعلق آف اسے چھٹی پر ہے تو اس کا کام میں مزید تین سے چار ہفتے کی تاہیر کا امکان ہے جبکہ مجھے اسی ہفتے نہیں کرنا ہے اب سمجھ نہیں آری کہ آہان کو کیسے ملازمی کے سر پر اکیلا چھوڑ دوں دا شاب کے لیے جیسے واضح پریشانی مترشی دی تو اس میں وہ کیا مسئلہ ہے تو ماہان کو ہماری طرف چھوڑ دو ماں بہوشی اس کے ذیبہ داری نہیں بھالیں گی گھر میں اتنے لوگ ہیں تو اسے کسی قسم کی بودیت کا شکان نہیں ہی ہونے دیں گے داہی میں چھٹکے میں مسئلے کا حل پیش کیا تھا مگر دا شاب فیصلہ لینے میں متعمل تھا یار یہ کوئی ایک دو دن کی بات نہیں ہے ڈاکٹرز جب تک سب کلیر نہیں کریں گے میں واپس نہیں آسوں گا تو ہو سکتا ہے کہ ایسے میں مجھے ادھر مہینہ یہ سے بھی زیادہ لگ جائے کہ اتنے ایسے کے لیے کسی پر بوش ڈالنا اچھا نہیں لگتا دا شاب نے ابھی ایچ کچھا ہر ظاہر کی تھی کیسی گھر والے باتیں کر رہے ہیں تو ہم تمہارے لیے انجان تو نہیں ہیں تم رکھو ذرا اب ماں ہی تمہیں سمجھائیں گی ڈاہین نے کہتے ساتھی جیب سے موبائل نکالا تھا کیا کر رہے ہو یار ڈا شاب کی محال فت کے باوجود اس نے زرتاج کا نمبر ملاکت سارا معاملہ ان کے گوشت غزار کیا تھا اور اب فون دا شاب کی کان سے لگا تھا جو زرتاج کی ممتہ والی ڈانڈ سن رہا تھا آنٹی یہ آپ سب کو پریشان کرنا مجھے اچھا نہیں لگ رہا ڈا شاب نے ان کی کسی بات کا جواب دیا تھا یہ کیسے بات کر رہے ہو بیٹا اس میں پریشانے والی کیا بات ہے تو میرے لئے داہین جیسے ہی تو ہو پھر میں ابھی تو آہان کی ہی رادی ہوئی نا اور اسی بہانے میرا بھی دل لگ جائے گا تم بے فکر ہو کر جانے کی تیاری کرو اور آہان کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں سمجھو وہ اپنے ددیال میں ہی ہوگا تم بس اپنی ماما کی صحت پر تو وجہ دو زرتاج کے تفصیل سے سمجھانے پر دا شاب کو مانتے ہی بنی تھی بس اب ہو گئی تسلی داہین نے فون اس کے ہاں سے لیتے کہا تھا کیوں تم ایک مسئلہ ہے کیا دا شاب کے چڑھانے پر وہ دونہ ہی کہہ کہا لگا کر ہنس پڑے تھے آنے والا وقت ان کو یوں ہستے دے کر ہولے سے مسکران دیا تھا جاری ہے جل ملتے ہیں ایک نئے اس کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ